دوستو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ریا چوکرورتھی اور شہناز کورگل میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جب صدحات شکلہ اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تو شہناز کورگل ٹوٹ کر بکھر گئی وہی ہم نے دیکھا کہ جب سشانت سنگھ راج پوتی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تو زیادہ فرق نہیں پڑا ریا چوکرورتھی پر دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ کہ طرف تو لگتار ہے شہناز کورگل ٹوٹ چکی ہیں بکھر چکی ہیں انہیں سنبھالنے کی پوری کوشش فانس اور پریوار والے کر رہے ہیں وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہناز کورگل کے بھائی نے شہناز کورگل کی طبیعت پر بڑی اپ ڈیٹ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ شہناز اس وقت ٹھیک ہے پر وہ لگتار اسی کوشش میں ہے کہ اگر صدحات کے ساتھ غالت ہوا تھا جانے ان جانے میں ہی تو ان کے دوشیوں کو سزا وہ ضرور گلوائیں گی دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ اب شہناز کورگل کی طرف سے سی بی آئی کی مانگ شروع ہو چکی ہے شہواز بادشاہ نے اپنے سوسل میڈیا اکاؤنٹ سے سی بی آئی کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ میرے پوری پریوار کی طرف سے صدحات شکلا کیس میں سی بی آئی کی مانگ میں کر رہا ہوں اور بہت ہی جلد شہناز ٹھیک ہو کر وہ بھی اس لڑائی کو سپورٹ کرے گی اور اس میں ہمارا ساتھ دے گی اس کا مطلب صاف ہے کہ اب ہیش ٹیک سیڈ نازیان سے ہیش ٹیک سہنازیان سے اور ہیش ٹیک سیڈ ہارت سے سب ہی ایک جھٹ ہو کر اب صدحات شکلا کو انصاف دلانے کی جو نوہیم ہے اسے آگے بڑھائیں گے دوستو آپ کو بتا دیں کہ شلمان خان کے خلاف بھی اس کیس میں ایک علاقہ انگل جوڑا جا رہا ہے اب دیکھنا کافی دلچاس بکا کہ آنے والے ٹائم میں کیا کچھ نیا اور کس کو انصاف ملتا ہے اور کس کا کیس جیہ خان کی طرف بند کروایا جاتا ہے کیونکہ جیہ خان کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے کہ جیہ خان کا کیس جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے بند کر آ جا چکا ہے سپریم کورٹ نے سورج پنچولی کو بائزت بری کر دی ہے دوستو اس فیڈیو کے مادہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادہم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچوائی ہے اس کا پوسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواؤں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے میں دھنیواد